اٹھارہ میں انیس سو بانوے کو کراچی میں پیدا ہونے والی اس بچی کا نام اس کے والد کرنل مختیار نے حضرت مریم علیہ السلام کے نام پر رکھا اس روز کرنل مختار کے گھر ایک ننے پھول نے جنم لیا تھا اس بچی کی پیدائش پر جب کرنل مختار دھیروں مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے تب انہیں اس بات تک کتن علم نہ تھا کہ اس پھول کی خوشبو سے ایک دن اس مادر وطن کا ایک ایک کونہ مہک اٹھے گا کسے خبر تھی کہ یہ بچی اتنی نیک بخت ثابت ہوگی کہ اس کے نصیب میں پاک فضائیہ کی پہلی فیمل شہید پائلٹ ہونے کا اعزاز لکھا جائے گا بچپن سے ہی مریم مختار کو ہوائی جہازوں سے انسیت تھی مریم مختیار نے آرمی پبلک سکول ملیکنٹ کراچی سے انٹر میڈیٹ کیا بائیس سالہ مریم مختیار نے پاکستان ائر فورس میں چھے مہے دوہزار یارہ کو ایک سو بتیس جی ڈی کورس میں ایزا فائٹر پائلٹ اپنے کیریئر کا آغاز کیا پاکستان دنیا کی ان چند ممالک میں شمار کیا جاتا ہے جن کی ائر فورس میں فیمل فائٹر پائلٹس موجود ہیں انجینئرین کی تاریخ کو چھوڑ کر پاکستان ائر فورس کو جب مریم مختیار نے جوائن کیا تو سخت تربیت اور سینئرز کے غصے کو ہنس کر جھیلتی رہیں اور اپنی نگاہیں اپنی منزل کی طرف رکھیں اپنی تربیت مکمل کرنے کے بعد مریم مختیار کی خوابوں کی تکمیل شروع ہوئی جہاں مریم ماباپ کی لاتلی اور بہن بھائیوں کی بہترین دوستی وہاں ایک فرما بندار شاگر بھی ثابت ہوئی مریم نے شبروز محنت کے بعد ائر فورس میں اپنا ایک مقام بھی ثابت کیا مریم مختیار پاکستان کی پہلی فیمل فائٹر پائلٹ تھی یعنی کسی بھی ملک کے ساتھ جنگ کی صورت میں مریم مختیار میل فائٹر پائلٹ کی طرح جنگ لڑ سکتی تھی چوبیس نویمبر دوہزان پندرہ کی صبح مریم اپنے ایک تربیتی مشن پر روانہ ہوئی اور اس روز بھی مریم نے فون کر کے اپنی والدہ سے خیریت دریافت کی ہمیشہ کی طرح بھولا کہ اگر میں واپس آگئی تو فون ضرور کروں گی ورنہ سمجھ لینا کہ میں شہید ہوگی وہ کوئی معمولی دن نہیں تھا جس دن مریم کی والدہ فون پر نظریں جمائے بیٹھی رہی اور قوم کی بیٹی نے وطن پر اپنی جان نسار کر کے تاریخ رکم کر دی دورانے پرواز مریم کی تیارے میں فنی خرابی پیدا ہوئی اور انجن میں آگ بھڑک اٹھی اور اس تیارے میں وہ اور ان کے انسٹرکٹرز کارڈنڈ لیڈر ساکپ عباسی موجود تھے مریم نے تیارہ شہری عبادی پر گرنے نہ دیا اور ہزاروں لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی مریم اور ان کے انسٹرکٹر نے جہاز کریش ہونے سے پہلے آخری لمحات میں ایجیکشن کا آپشن بھی اختیار کیا لیکن یہ تیارہ جنوب مغرب میں میاوالے کے قریب گر کر تمہا ہو گیا مریم کی انسٹرکٹر کو معمولی زخم آئے لیکن مریم مختیار زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس ملک پر اپنی جان نصار کر گئی اور شہادت کی رتبے پر فائز ہو کر پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا مریم نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم بطنوں کی زندگی بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر کے بہادری کی عالی مثال قائم کر دی مریم مختیار اس عرض بطن کی اس بیٹی کا نام ہے جس کے عظیم ہونے کی گواہی اس بطن کی مٹی ہمیشہ دیتی رہے گی دوستو آپ سب اس بطن کی عظیم بیٹی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ